مانیش سودیا کی زمانت یاچی کا خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایڈی سے کہا تھا کہ ٹرائل جلد ختم ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو تین مہینے بعد مانیش سودیا پھر زمانت کے لیے عرجی دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اس آدیش کے بعد ہی ایڈی حرکت میں آگئی اور اروند کے جریوال کو سمن جاری کر دیا لیکن اکڑ دیکھا کر اروند کے جریوال ایڈی کے سامنے نہیں گئے ایسا کر کے اروند کے جریوال نے ایک طرح سے مانیش سودیا کے ٹرائل میں بادھا ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ٹرائل میں ولمب ہو اور مانیش سودیا کو جمانت مل جائے سپریم کورٹ نے یہ تو مان لیا کہ تین سو اور تیس کروڑ روپے کے مانی ٹریل کے پکے ثبوت ہیں لیکن اب ایڈی کو آگے کی پڑتال کرنی ہے تاکہ سپریم کورٹ کے نردیشوں کے مطابق ٹرائل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے اسی وجہ سے ایڈی نے کیجریوال کے لیے تین سو اور تیس کروڑ کا سب سے بڑا سوال تیار کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ایڈی کیجریوال کو بہانے باجی کا دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی مانا جا رہا ہے کہ ایڈی اب بینہ کسی سمن کے سیدھے اروند کیجریوال کو گرفتار کرے گی اس ویچ ایڈی نے دو بڑی چھاپ ایماری کر سبود جھٹائے ہیں پہلا چھاپا تو اس نے پنجاب کے ودھائک کلوند سنگھ کے ٹھکانوں پر مارا اور دوسرا دلی کے منطری راج کمار آنند کے ٹھکانوں پر آنند کے ٹھکانوں سے قریب ایک کروڑ روپے کیش اور کئی دستابیز برامد ہوئے ایڈی کو اس چھاپ ایماری میں پتا چلا کہ آنند نے دو ہزار تیئس میں بڑے پیمانے پر حوالہ کے جریے چائنا کو پیسہ ٹرانسپر کیا اور اس کے پہلے اروند کیجریوال نے ایڈی سمن پر کئی سوال کھڑے کیے تو بھاجپا کی اور سے مورچہ سنبھالتے ہوئے راشترے پروکتہ سنبیت پاترہ نے کیجریوال کو اپنے رڈار پر لیا اور کہا کہ تین دن پہلے منیش سوڈیا کی زمانت خارج کرتے ہوئے کورٹ نے جس طرح سے ٹپڑے کی ہے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ تین سو اور تیس کروڑ روپے کے لیندین کی بات ستھاپت ہے یہ ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ ہے کورٹ نے کہا کہ تین سو اور تیس کروڑ روپے کا منی ٹریل ملا ہے یہ پورے گھوٹالے کا ایک چھوٹا حصہ ہے سنبیت پاترہ نے کیجریوال کی اور سے ایڈی کو بھیجے گئے جواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلائیا کس حیثیت سے بلائیا گیا ارے اروند کیجریوال جی جتنے گاغر جیل میں بند ہے نا سب ہی کہ آپ ساگر ہیں آپ بھرشٹا چار کے ساگر ہیں آپ بھرشٹا چار کے سروت ہیں جہاں سے کرپشن کا جنم ہوتا ہے اور پھر وہ سے سودیا اور سنجا سنگھ تک پہنچتا ہے گاغروں کے ساگر کے روپ میں آپ کو بلائیا گیا ہے پاترہ نے کہا کہ یہ وی آئی پی سنڈروم ہے کیا آپ بھگوان ہیں کہ کوئی ایجنسی آپ کو نہیں بلا سکتی پاترہ نے دیوالی کا حوالہ دینے پر کیجریوال پر تنسکسا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جلدی ٹرائل پورا کرنے کو کہا ہے لیکن کیا کارن ہے کہ کیجریوال سہیوگ نہیں کر رہے ہیں کیا منیش سودیا بیل پر باہر نہیں آئے کیا سیسودیا اندر ہی رہیں چاہتے کیا ہیں عام آدمی پارٹی کے سپریمو مجھے تو آشار ہے کہ انہوں نے اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ دیوالی آ رہی ہے اس لیے مجھے چھوٹ دی جائے آج دیوالی ہے تو پوچھتاش نہ کریں اس کے بعد کرسماس ہوگا پھر نیو یار ہوگا پھر سنکرانتی آئے گی ایڈی آپ سے پوچھتاش نہ کریں آپ نے یہ بھی کہا پانچ راجیوں میں چناؤ ہے مطلب ایڈی اروند کے جریوال سے پوچھتاش ہی نہ کریں کیونکہ کبھی ہو لی ہے تو کبھی دیوالی ہے یہ کیول سویکاریتہ ہے کہ ہم نے چوری کی ہے سمبیت پاترہ نے کے جریوال کی اور سے دوسرے نیتاؤں پر لگائے گئے بھرشتہ چار کے آروپوں کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا یہ وہی کے جریوال ہیں جو بگل میں پھائل دبا کر روچ کہتے تھے کہ آج میں شیلہ دیکشت کے خلاف خلاصہ کروں گا آپ کچھ کاغذوں پر سوال لکھ کر لاتے تھے اور جب تب جواب مانگتے تھے لیکن آج جانچ ایجنسی جب آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے تو آپ بھاگ گئے بیو ریپورٹ نیوز اف انڈیا بھاگ گئے